دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار عام انسانوں سے الگ دکھنے والے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں پرکرتی نے سب سے الگ اور بہت خاص طور پر بنایا ہوتا ہے لیکن کئی بار لوگوں دوارا پرکرتی کے اس کرشمے پر وشواس تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کوئی ویکتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی خاص لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں پرکرتی نے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک بنایا ہے پہلے نمبر پر آتے ہیں پنجاب کے سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ سال دوہزار تین میں بھارت کی راج دھانی دلی شہر میں جنم لینے والے سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ پیدائشی سے جڑوا بھائی تھے سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ ویسے تو دو الگ انسان ہیں جن کے پاس دو دل دو جوڑی ہاتھ دو گردے اور دو سپائنل کوٹس ہیں لیکن صرف ایک لیور ایک گال بلیڈر اور چلنے کے لیے بھی دونوں کے پاس کےول ایک جوڑی پیر ہیں سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ ویسے تو دو الگ انسان ہیں جن کے شون قادتے برطاو اور پسند الگ الگ ہیں لیکن شریر ایک ہونے کے کارن وے الگ نہیں ہو سکتے جنم کے کےول دو مہینے بعد ہی سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ کو ان کے ماتا پیتا دوارہ رکھنے سے انکار کر دیا جاتا ہے جس کے بعد سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ کو امریسر کے پنگلوارا چیری ٹیبل سوسائٹی میں لیا جاتا ہے جہاں اناتھ اور بے سہارا لوگوں کو کھانے یا رہنے کی سوویدہ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے مفتے میں رکھا جاتا ہے سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ نے اپنی پھڑائی الیکٹریکل آئی ٹی آئی ڈپلومہ میں پوری گری تھی اور آج کے دن سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ پنجاب کے بجلیوی بھاگ میں ایک الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ کسی قدرت کے کرشمے سے کم بلکل نہیں ہیں کیونکہ جہاں شاریدک طور پر جڑے ہوئے بچوں کی جیوی ترہنے کی شمطہ کسی عام انسان سے کئی پرتیشت کم ہوتی ہے وہیں سوہنا سنگھ اور مہنا سنگھ آج 20 سال کے ہو چکے ہیں اور اپنا جیون بہت خوشی اور تندرستی سے بھی تار رہے ہیں دوسرے نمبر پر آتی ہیں ولیریا لکیا نووہ ایسٹن یورپ مولڈووہ میں جنم لینے والی ولیریا لکیا نووہ کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی بار بھی ڈول کی طرح دکھتی ہیں ان کا چہرہ آنکھیں اور بال کسی بھی انسان کو آسانی سے چکمہ دے سکتے ہیں اور چہرہ آنکھیں یا بال ہی نہیں بلکہ ان کا پورا شریر ہی کسی ڈول کی طرح دکھتا ہے نیوز اور آرٹیکلز کی اگر مانے تو کہا جاتا ہے کہ ولیریا لکیا نووہ اگر کچھ سمیں کے لیے ہلنا ڈلنا بند کر دیں تو لوگوں کے لیے ایک اصلی ڈول اور ولیریا لکیا نووہ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ولیریا لکیا نووہ کو پوری دنیا میں ہیومن باربی ڈول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ولیریا لکیا نووہ پیشے سے ایک موڈل ہیں اور کئی ہولی ووڈ فلموں اور گانوں میں کام کر چکی ہیں اسی کے ساتھ سال دوہزار ساتھ میں ولیریا لکیا نووہ نے ورلڈ وائیڈ بیوٹی کونٹیسٹ میں میس ڈائیمنڈ کراؤن آف دا ورلڈ کا کتاب اپنے نام کیا تھا آج کے سمیں ولیریا لکیا نووہ میکسکو امریکہ میں رہتی ہیں اور ان کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ان کی ڈول جیسے دکھنی والی خوبی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے چائنا کے ہنانس پروونس میں رہنے والی ماتھے پر ایک 6 سینٹی میٹر لمبا سینگ اگ گیا یہ سینگ خوبک ہوں کسی بکری کے سینگ کی طرح تیخہ اور سکھت تھا جس کا کارن خود زانگ روی فانگ کے سمجھ سے بھی باہر تھا اس معاملے میں زانگ روی فانگ نامک مہلہ سے بات کرنے پر پتا چلا کہ اس سینگ کے نکلنے کے ٹھیک ایک سال پہلے ان کے ماتھے پر خردری اور سوکی ہوئی توچہ کا ایک گہرا دھبا بننے لگا تھا لیکن انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے اسے کسی ڈکٹر کو دکھانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکی ہوئی توچہ ایک سینگ میں تبدیل ہونے لگی اور تقریباً ایک سال کے اندر زانگ روی فانگ کے ماتھے پر وہ سینگ 6 سینٹی میٹر تک بڑھ چکا تھا اتنا ہی نہیں کچھ سمیں بعد زانگ روی فانگ کے ماتھے کے دوسری طرف بھی ویسا ہی ایک اور سینگ نکلنا شروع ہو گیا ڈکٹرز کو ریسرچ میں اس سینگ کے اگنے کا کوئی ستیق کارن تو نہیں مل پایا لیکن ڈکٹرز دوارہ اس سینگ کو کورنوکوٹینیم کا نام دیا گیا ہے ویسے تو کسی انسان کے ماتھے پر سینگ اگنے کے پوری دنیا میں نا کے برابر ماملے ہیں لیکن ڈکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے نایاب ماملے کے ول بزرگ لوگوں میں ہی پائے جاتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے ورلڈز شوٹیسٹ ویمن جیوتی کشن جی آمجے جنہوں نے سال 2011 میں گنیز ورلڈ ریکورڈز میں پوری دنیا کی شوٹیسٹ ویمن کا کتاب اپنے نام کیا تھا جیوتی کشن جی کا جنم 16 دسمبر سال 1933 میں ناگپور مہراشتر میں ہوا تھا جنم کے کچھ سالوں تک سب ہی کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن اچانت سے ان کی ہائٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے اور پرنام یہ تھا کہ ان کی عمر تو لگاتار بڑھ رہی تھی لیکن ان کی ہائٹ 2 فیٹ 3 نینچ تک آ کر رکھ چکی تھی جس کے بعد ڈوکٹرز ورہ چیک اپ کیے جانے پر پتا چلتا ہے کہ جیوتی کشن جی کو پرائیموڈیل ڈوافیزم نام کا ایک جینیٹک دس آرڈر ہے جس میں ایک انسان کی ہائٹ 2 یا 3 فیٹ سے اوپر نہیں جا پاتی جس کے بعد جیوتی کشن جی کی عمر تو لگاتار بڑھتی رہی لیکن ان کی ہائٹ 2 فیٹ 3 نینچ سے اوپر نہیں جا پائی سال 2011 میں 18 سال کی عمر میں جیوتی کشن جی کو گینیز ورلڈ ریکورٹس وارہ اوفیشلی پوری دنیا کی سب سے چھوٹی ہائٹ کی مہیلہ کا کتاب دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جیوتی کشن جی پیشے سے ایک موڈل اور ابھی نیتری ہیں جو کئی بولی ووڈ اور ہولی ووڈ فلمیں جیسے کی امریکن ہورر سٹیوری میں کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ مہراشتر کے لونہ والا میوزیم میں جو کشن جی کی ایک مورتی بھی رکھی گئی ہے سال 2014 میں جو کشن جی کی عمر لگ بھگ 30 سال ہو چکی ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور اکثر انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں ساچا کرتی رہتی ہیں مدھیا پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں نندلیتا میں رہنے والے للت پارٹی در اس سمیں پوری دنیا میں ایک چرچہ کا وشہ بنے جب سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں وائرل ہونے لگی دراصل للت پارٹی در ایک بے حدی کام دیکھے جانے والی بیماری کون جینیٹل ٹرمینل ہائپر ٹریکوسی سے پربھاویت تھے ہائپر ٹریکوسی سے پربھاویت ایک انسان کے ہاتھ پیر مو اور یہاں تک کہ پورے شریر پر گھنے اور موٹے بال اگنے لگتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا للت پارٹی در کے ساتھ جب للت پارٹی در کے وال 6 سال کے عمر کے تھے تب ان کے پورے شریر پر موٹے اور گھنے بال اگنا شروع ہو گئے ہائپر ٹریکوسی سے پربھاویت انسان کے شریر پر بالوں کی لمبائی 5 سے 10 انچ تک بڑھ سکتی ہے جس کے کارن کئی بار پربھاویت انسان کا پورا شریر ہی ان بالوں کے نیچے سما جاتا ہے یہ بیماری بے حد ہی ریئر پائی جاتی ہے اور آج تک ہائپر ٹریکوسی کے پوری دنیا میں کیو سو ماملے ہی دیکھنے کو ملے ہیں ہائپر ٹریکوسی کو جڑ سے ختم کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن کچھ میڈکیشن کے ذریعے ہائپر ٹریکوسی کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس بیماری سے پربھاویت انسان پوری طرح ہائپر ٹریکوسی سے مقت نہیں ہو سکتا للیت پارٹی در بھارت کے ابھی تک کے دسویں اکلوتے ایسے انسان ہیں جو ہائپر ٹریکوسی سے پربھاویت ہیں ہائپر ٹریکوسی کا پہلا ماملہ 15th سینچوری میں دیکھنے کو ملا تھا جہاں کینری آئیلنڈز پر رہنے والے پیٹریس گونس آلوست نام کے ایک شخص اور ان کے پریوار کے سبی سدسیوں میں ہائپر ٹریکوسی کی یہ بیماری دیکھنے کو ملی تھی لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہائپر ٹریکوسی سے پربھاویت انسان کے مانسک سنتولن یا سواستے پر کسی بھی طرح کا فرق نہیں پڑتا